بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر وعافیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹیٹل میں بھی پڑا ہے اور یہاں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ مجھے ووٹس اپ پہ کمنٹ میں یہی میسیج کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ جس سے تمام مشکل ترین ہا جاتے ہیں بڑی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل ہیں کہ جس سے نکلنا ناممکن ہو یہ مشکل ترین ہا جاتے ہیں یہ ادھوری کوئی خواہش ہے ایسی تمنہ ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو جائز تمنہ ادھوری خواہش یہ جو سب جائز ہوں تو ایک ہی مجلس میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی شان سے قبول فرما لیتے ہیں یہ بڑا زبردست مجرم عمل ہے زندگی میں ویسے تو ایک بار کرنا ہے یا آپ دو بار کر لیں یا تین بار کر لیں کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس خاص عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ کمنٹس میں آپ صرف اپنا نام لکھ کے چھوڑ دیں تو میں اس کے عمل کی اجازت کی نیت کر لوں گا تو میرے ریپلائی کا اس میں انتظار مت کیجئے گا کہ میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر کے یہ کہوں کہ جی آپ کو اجازت ہے کیونکہ اس طرح میرے لیے ہر ایک کو ریپلائی کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے میں پر امید ہوں اگر کوئی خاص توجہ کے ساتھ اگر یہ عمل کرے گا اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں اس کی جو مشکلات ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع جائیں گی یہ جو اس کی جائز حاجتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی پوری ہونا شروع جائیں گی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کوئی آثار ایسے ظاہر ظاہر ہو گئے کیا آگ بند کر کے حتمنہ اور حاجت پوری ہو گئی نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا یہ میں نے لکھا ہے ہر مہینے کا جو نیا چاند نکلتا ہے نا اس نیا چاند جب نیا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اب مساقی طور پر کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے پورا عمل بتاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کرنا کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اچھا یہ میں پورا تفصیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس میں آپ لوگ بور نہ ہوئے گا کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانا اتنا لکھ دیتے ہیں یہ باتیں کر لیتے ہیں تو بھائی آپ دس منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ پوری فلمیں دیکھ لیتے ہیں اس میں پلک نہیں چھبکتے اور یہاں آگر دس منٹ کا کوئی عمل آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کر کے بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں کمنٹ میں میں یہی دیکھتا ہوں تو یقین کریں میرا دل میں جانا بڑی سوئی ہیں چھپتی ہیں یہ میں کمنٹ دیکھ کر تو آپ لوگ اس طرح نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے ضرور اپریشیٹ کیا کریں اس حوالے سے اچھا عشاء کی نماز کے بعد کرنا کیا ہے آپ نے جب عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھ لیں اس کے بعد کر لیں لیکن یہ آپ نے رات کو ہی عمل کرنا ہے دن میں کسی ٹائم نہیں کرنا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ اسپین سے میں لکھتا ہوں سب سے پہلے سات مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں لکھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے سات مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1200 مرتبہ 1200 مرتبہ آیتِ کریما ٹھیک ہے 1200 مرتبہ آیتِ کریما آپ نے پڑھنی ہے آیتِ کریما تو آپ جانتے ہیں کہ کونسی آیت کریمہ ہوتی ہے وہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ کسی جس کو نہیں بالوں تو وہ دیکھ لیں اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ میں نے ابھی ویڈیو پاوس کی تو میں نے لکھا یہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہیں گنت من الظالمین یہ بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں سات مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد بارہ سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہیں گنت من الظالمین پوری توجہ اور انہماد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تذبیر چل لی اور ذہن آپ کا ادھر دھر گھوم رہا ہو نہیں بلکہ آپ کی جو مشکل ہاجتیں ہیں اس کی نیت کر کے آپ نے ذہن میں وہی آپ نے توجہ کے ساتھ کرنا ہے کہ میری یہ مشکل ہاجتیں ہیں ایسے یہ کہ اللہ تعالی رب العالمین اس کو دور کر رہے ہیں یا پوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے اور آگے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں اس عمل کو کس طرح سے آگے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ دوسرا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں تو آپ نے ایک گلاس اس طرح پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لے کے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے ارکے گلاب ارکے گلاب کی بوتل دیکھ رہے ہیں آپ اس میں آپ نے اتنا پانی بھرنا ہے تاکہ تھوڑا سا جہر پانی اوپر رہ جائے اور ارکے گلاب آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ نہیں کہ اتنا آپ نے کر لیا باقی آپ نے ارکے گلاب اس میں شامل کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اچھا جی یہ میں نے آپ کو ارکے گلاب شامل کرنا بتا دیا یہ میں نے اب لکھ بھی دیا ہے کہ ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے اس میں تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اور اس میں ارکے گلاب اور اوپر مزید شامل کر کے پورا یہ ایک گلاس بن جائے گا یہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے جب آپ عمل شروع کریں گے جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ سات مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے بارہ سو مرتبہ جب یہ شروع کریں گے تو ہر عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا ایک گھونٹ پی لینا ہے یعنی کہ اب میں یہ لکھ کے بتاتا ہوں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے میں جلدے لکھ رہا ہوں ایک گھونٹ پی لیں ایک گھونٹ پی لیں یہ میں نے لکھ دیا اچھا جی یہ ہو گیا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک گھونٹ پینا ہے اور جب سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتمیل الظالمین یہ پڑھ لیں ہر سو پر ایک گھونٹ پینا ہے ہر سو کے ختم پر ایک گھونٹ پینا ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ پھر دیکھ لیجئے گا اس کو ایک گھونٹ پینا ہے یہ دیکھ لیں جلدے لی میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جنس بور نہ ہو جائیں عمل شروع کرنے سے پہلے ایک گھونٹ پی لیں پھر جب آپ عمل شروع کریں گے ہر سو کے ختم پر آپ نے ایک گھونٹ پینا ہے تو ایک ایک گھونٹ کر کے یہ کتنے گھونٹ ہو جائیں گے بارہ گھونٹ ہو جائیں گے آپ کے تو یہ آپ نے بارہ گھونٹوں میں یہ پورا گلاس آپ نے ختم کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تفصیل سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ پھر بہت سوال اس میں سے نکالتے ہیں میں نے سوچا کہ تفصیل سے ویڈیو بار بار بنا دوں تاکہ ایک چیز دو بار سمجھا دوں تاکہ مزید پوچھنے کی گنجائش باقی نہ رہے تو اس طرح کا یہ گلاس ہے میں نے یہاں تک بھرا تھا اوپر آدھر کے گلاب میں نے جس سے بتایا دکھائے بھی تھا شامل کیا یہ پورے بارہ گھونٹوں میں آپ نے ہر سو کے ختم پر ایک ایک گھونٹ پیتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر مزید سو مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہیں کنت من الظالمین وہ پڑھنا ہے تو اب یہ میں نے لکھا ہے بارہ گھونٹوں میں پورا پانی آپ نے پی لینا ہے یہ اب آپ عمل جب کر لیں گے پورا جس طرح یہ میں نے دکھایا آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی آپ دعا کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجتیں اس کے لئے دعا کرنی ہے یہ نیا چاند دیکھنے کے بعد یعنی کہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں جب بھی ہر مہینے کا اسلامی مہینے کا جو چاند نظر آتا ہے وہ نظر آنے کے بعد آپ نے اس کے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے پھر یہ آپ ایک دفعہ کر لیں زندگی میں تو ویسے ایک بار ہی کافی ہے ویسے اگر آپ کو تسلیح نہ ہو تو ہر مہینے کی نئے جو چاند ہوتا ہے اس کو تین تین مہینے آپ اس طرح سے کر کے ڈیوائیڈ کر کے کر لیں ایک مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ تین مرتبہ کر لیں ایک مرتبہ کر لیں دو مرتبہ کر لیں جتنا آپ کی استعادت جتنی آپ کی طاقت ہو انشاءاللہ اللہ کے حکوم اور فضل سے بڑی سی بڑی مشکل ہا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں یہ تھوڑا سا عمل مشکل ہے لیکن میں نے آپ کو پورا سمجھانے کی کوشش اسی لیے کی کہ آپ لوگ مزید سوال نہ کریں بہت سے لوگ ابھی کمنٹ یہ کریں گے کہ آپ نے دس بار ایک چیز ریپیٹ کی ہے یہ میں جان بوجھ کر ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کریں کیسے نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناغے کے دنوں میں نہیں کرنا پاکی کے دنوں کو مسلسل شمار کرنا ہے جو خاص طور پر خواتین ہیں چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے نیا ہے چاند جس دن نکلے اسی رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے کمور فضل سے بہت فائدہ ہونے والا ہے کسی قسم کی حاجتیں مثال کے طور پر کاروبار میں تنگی ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے کاروبار میں رکاوٹ ہے بندش ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کوئی ایسا مسئلہ اٹکاوا ہے زمین پر قبضہ ہے آپ کے آفس میں کوئی مسئلہ ہے زندگی کا کوئی بھی پریشانی ہے یعنی کہ جائز حاجتوں کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کوئی تمنہ ہے کوئی خواہش ہے کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے بیٹے کی شادی ہو جائے بیٹے کی جوب لگ جائے اس طرح کی حاجتوں کے لئے بڑا زبردت مجرب عمل ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے اس کا عمل یہ سن لیں تباہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے تین کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھالیں اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشات چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ تھا آج کا بہترین اور مجرب عمل امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہوگا اگر پسند آتا ہے تو آج میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے یہ میں درخواست بھی ہے اور میری موت دبانہ گزارش بھی ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں لائک کے بغیر نہ جائے ایک دفعہ لائک کر دیں اس کے کوئی پیسے تو نہیں لگتے اس کے لائک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا زیادہ پسند آ رہا ہے تاکہ اسی کے ساتھ میں آئندہ آنے والے وضائف میں اچھی طرح محنت کروں اخلاص نیت کے ساتھ اس کام کو جاری اور ساری رکھ سکوں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کیسے پسند آیا اور اجازت کے لئے بھی اپنا نام لی دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے اجازت مل جائے تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھیں پڑوسی کا حقوق کا خاص خیال لکھیں مجھے اپنی دعاوں میں خاص ضرور شامل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ